اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بنا رہے ہیں چکن دکا اس کے لئے میں نے چار عدد دکے کے پیس لئے ہیں اسے واش کر کے آپ اچھی طرح سے اس میں لحسن ادرک کا جو ہے وہ پیسٹ ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون اور اسے اچھی طرح سے چکن کے اوپر ہم لگا دیں گے تاکہ اس کی سمیل چکن کی وہ ختم ہو جائے اور میں نے لیا ہے چکن دکا مسالہ جو یہ شان کا ہے شان کے جو مسالے ہوتے ہیں وہ بڑے ٹیسٹی ہوتے ہیں اب میں نے دہی لیے ہاف پیالی اس میں میں یہ سارا جو مسالہ ہے وہ ایڈ کر دوں گی دہی کے اندر اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں آپ چمچ کی مدد سے یہ دیکھیں اس طرح سے میرا چینل آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اب دیکھیں یہ میں سارا جو مسالہ ہے چکن میں اچھی طرح سے لگا دوں گی آپ اپنے ہاتھوں کی مدد سے لگائیں تو اس میں اچھی طرح سے اندر تک لگ جائے گا دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اب آپ اسے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں فریج میں پکانے سے پہلے تاکہ یہ جو سارا مسالہ چکن میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب میں نے ایک پتیلی لی ہے دیکھچی لی ہے اس میں میں اس سارے جو تکے کے پیس ہیں میں اسے پہلے ہلکا سا کپ کروں گی تھوڑا سا پانی اس میں اٹھ کروں گی یہ دیکھیں ہاف تیالی سے بھی کم پانی تھوڑا سا زیادہ ہمیں اسے نہیں کپ کرنا ہے بس اتنا کپ کرنا ہے کہ چکن ہماری پک جائے اندر سے دس منٹ کے لیے آپ نے کپ کرنا ہے اسے دیکھیں اس طرح سے پھر یہ چکن کے جو پیسز ہیں تکے کے ہم اسے لے کر اب اس میں میں نے ایڈ کیا ہے کون فلاور اور تندوری مسالہ تھوڑا سا بڑا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں اب اسے میں فرائے کروں گی ہلکا سا گولڈن کلر دوں گی تکوں کو تکے ہمارے تکے جو ہے وہ اچھے سے فرائے ہو جائیں آئل بلکل تھوڑا سا ڈالنا ہے آپ نے ڈیف فرائی نہیں کرنا اسے دیکھیں اس طرح سے الٹ پلٹ کر اسے پکا لیں یہ دیکھیں کلر بھی اس کا کتنا پیارا آیا بڑا ٹیسٹی چکن تک کا تیار ہوتا ہے آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کر یے گا اور مجھے بتائیے گا کمنٹس میں آپ کو کیسا لگا تینک یو سو شکریہ